وَسْأَلْهُمْ عَنِلْقَرْيَتِ اور پوچھو ان سے کن سے اہلِ کتاب سے کس کے بارے میں عَنِلْقَرْيَتِ اس بستی کے بارے میں کونسی بستی پیچھے آپ اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہا جاتا ہے یا یہ ایلہ تھی یا تبریہ تھی یا ایلیہ تھی نام کا اختلاف ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرا دی کہ وہ بستی اللہ تی کانت تھی حاضرت البحر سمندر کے سامنے حاضرہ کا مانا کیا ہے روبرو کنارے سامنے اور سمندر سے مراد یہاں بہرِ قلزم ہے بہرِ قلزم کے سامنے وہ بستی تھی اِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب وہ حد سے بڑھ جاتے سبت میں یہود کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا تھا سب بزنس بند لیکن انہوں نے ایک ہیلا سازی کی اور وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ہوا یہ تھا کہ اِذْ تَعْتِهِمْ جب آتی تھی ان کے پاس ہیتانہم ان کی مچھلیاں ہیتان حوت کی جمع ہے یَوْمَ سَبْتِهِمْ ان کے ہفتے کے دن ہفتے کے دن وہ مچھلیاں ان کے پاس آتی شُرْعَان ظاہر ہو کر شُرْعَان کا لحظ جو ہے یہ شرعُن سے ہے شین رے عین شرعن کا مانا ہوتا ظاہر ہونا شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا واضح اور صاف راستہ ہے دین کا شریعت کیا ہے سیدھا واضح صاف راستہ تو مچھلیاں بلکل نظر آ رہی ہوتی تھی عام طور پر تو اگر فشنگ کی جائے تو مچھلیاں چھپ جاتی ہیں کہیں پانی میں لیکن ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے نیچے نہیں پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور شرعان میں خاص طور پر مچھلیوں کا سیدھا کھڑا ہو جانا بلکل سطح پہ آ کے سر بار نکالنا اس کی طرف اشارہ ہے اب آپ خود سوچیں کہ دھیروں دھیر مچھلیاں بستی ہے سامنے بلکل وہ نظر آ رہا ہے سارا پانی اور پانی کے اندر سے سر نکالے کھڑی ہیں دعوت دے رہی ہیں آؤ پکڑو ہم کو کتنی سخت آزمائش جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن اچھل اچھل کے ظاہر ہو کے سامنے اُبھر کے وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ اور جس دن وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے لَا تَعْتِهِم وہ بھی نہیں آتی تھی اللہ کی قدرت وہ اللہ کے ازن سے آتی تھی اور اللہ کے ازن سے غائب ہو جاتی تھی یَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ جس دن ثبت نہیں ہوتا تھا لات آتی وہ بھی نہیں آتی تھی قدرت اسی طرح نَبْلُوْهُم ہم ان کو آزمار رہے تھے یعنی اس طرح بھی اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں جیسے صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی تھی کب صلحہ حدیبیہ والے سفر کے موقع پر جب وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے احرام کی حالت میں شکار منع تھا تو شکار ان کے اوپر گرہ پڑ رہا تھا لیکن وہ اس کو سامنے پاتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے اس کے مقابلے میں ان کے پاس نہیں آ رہا تھا وہ سامنے تھا لیکن یہ وہاں پہنچ گئے ہم ان کو آزمار رہے تھے کیوں بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فسک کرتے تھے فسک کیا ہوتا ہے فسک دو طرح کا ہوتا ہے ایک فسک اکبر اور ایک فسک اصغر فسک اکبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے ایسی نافرمانی اور ایسا گناہ جو انسان کو دین کے دائرے سے بار کر دے مثلا اللہ رسول کو مذاق اڑانا وغیرہ اور فسک اصغر کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پروانہ کرنا اور اپنی مرضی کرنا اور اللہ کا حکم توڑ دینا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے تو چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو آزما لیا اور ان کی آزمائش کیا تھی کہ جس دن انہیں مچلیاں پکڑنے سے بنا کیا اسی دن مچلیاں خوب ان کے پاس آتی تھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ایک بڑا زبردست سبق ہے اس آیت میں کہ بعض اوقات ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں کو دعوت دے دیتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس پر دنیا فراخ ہوتی جاتی ہے اور زیادہ نعمتیں ملنے لگتی ہیں اور انسان کیا سمجھتا ہے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اور یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ شاید میرے کسی کمال کی وجہ سے حالانکہ وہ ملنا کیا ہوتا ہے اصل میں ان مچلیوں کا نظر آ جانا بھی آزمائش ہے کہ انسان حرام طریقے سے یا غلط طریقے سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا رب راضی ہے اور یہ جو غلط کام میں کر رہا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے وہ اس کو جسٹیفائے کرنے لگتا ہے اور end of the day جا کے پھر پکڑا جاتا ہے